میں نے مولوی صاحب کے کہنے پر ابھی پڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ مولوی صاحب کا ہاتھ میری کمر پر دیرے دیرے سے گردش کرنے لگا میں ایک قدم بکھلائی تھی میرا سانس جیسے سینے میں تھم سا گیا تھا میں نے ایک نظر مولوی صاحب کو دیکھا تو وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا میں کچھ کھسکار پیچھے بیٹھ گئی مولوی صاحب نے اپنی سفید داڑی پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا میں نے سپارے کے جانب دیکھا اور سبق دہرانے لگی مجھے لگا جیسے میرے پورے وجود پر چونٹیاں رنگ رہی ہوں میں نے پھر مولوی صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی شاید میں سب بچوں میں بڑی تھی میری عمر بارہ سال تھی اور میں پہلے سپارے پر تھی میرے ابا کا کام ہی کچھ ایسا تھا ہر چھے ماہ بعد ان کا ٹرانسفر ہو جاتا تھا میری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ڈسٹرپ ہو رہی تھی جس محلے میں اب ہم رہ رہے تھے وہاں مولوی صاحب نے ایک مدرسہ کھول رکھا تھا بہت سے بچے اس مدرسے میں رہتے بھی تھے لیکن زیادہ تار لڑکے ہی رہتے تھے ہمارا گھر اس مدرسے کے برابر میں تھا امی نے مجھے بھی وہیں کلام پاک پڑھنے کے لیے بیجنا شروع کر دیا پہلے پہل تو مولوی صاحب نے بڑی شرافت دکھائی تھی لیکن جب سے میں نے وہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تھا اس کے بعد سے مولوی صاحب کی عجیب و غریب حرکتیں میرے ساتھ شروع ہو چکی تھی کبھی سبق دیتے ہوئے وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے کبھی میرے رخصار چھونے لگتے کبھی مجھے اپنے پاس بٹھا کر میری کمر کو سلانے لگتے میں ان حرکتوں سے بے حد پریشانسی ہو کر رہ گئی تھی میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری والدہ نے مجھے کبھی بھی گوڈ ٹاچ اور بیٹ ٹاچ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا نہ کبھی یہ کہا کہ کوئی تمہیں خام کھا چھوے تو چلانا شروع کر دینا یا سختی سے پیش آنا یہ ہر بات والدہ کو بتانی چاہیے تھی میرے خیال سے جس معاشرے میں اب ہم رہ رہے ہیں ماں کو بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان باتوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے لیکن میری والدہ کی تو سوچ ہی بڑی عجیب تھی گھبرا جاتی تھی میں نے امی سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا بس ایک دن تانگ آ کر گھر جا کر یہ کہہ دیا کہ مجھے مولوی صاحب سے نہیں پڑنا وہ میرے لیے کسی استانی کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ جو کچھ میں نے کچھ دن پہلے چھت پر ہوتے دیکھا تھا میرا دل مولوی صاحب کو دیکھتے ہی سوکے پتے کی طرح کامپنے لگتا تھا لیکن میری بات سن کر امی نے میرے موپر تھپڑ مارا اور میرا کان کھینچ کر مولوی صاحب کے پاس لے گئی کہنے لگی اس لڑکی نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے ایک تو اس کے دماغ میں جلد کچھ بیٹھتا ہی نہیں ہے اوپر سے اس کے نخرے کہہ رہی ہے مولوی صاحب سے نہیں پڑوں گی مولوی صاحب نے مجھے غصے سے دیکھا تو میں نظریں جھکا گئی میری ماں نے تو مجھے مولوی صاحب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا مولوی صاحب کی ساری داڑی سفید تھی ساٹھ سال کے لگ بگ تھے ظاہر ہے میری ماں کیوں کر ان پر شک کرتی وہ کہنے لگے بے فکر ہو جائیں بہن جی نا فرمان بچوں کو تو میں دو گھنٹے بٹھا کر خاص توجہ سے پڑھاتا ہوں بس چاند ماں میں تیر کی طرح سے ٹھیک ہو جائے گی ان کی روبدار آواز پر میرا دل دہلا تھا پھر امی سے کہنے لگے دیکھیں بہن جی میں ذرا سخت مزاج قسم کا استاد ہوں اور بینا ڈنڈے کھائے کبھی کسی کو پڑھنا نہیں آتا لیکن کیا ہے کہ یہاں بچوں کے جسم پر تھپڑ کا نشان ماں باپ کو دیکھ جائے تو والدین ہاں مولویوں کی کلاس لینے آ پہنچتے ہیں کہ بچے کو ہاتھ بھی کیسے لگایا میری والدہ نے تو یہ سن کر مولوی صاحب کو کھلی چھٹی دے دی کہنے لگی میری طرف سے جو مرضی کریں اس کے ساتھ میں کبھی شکایت لے کر نہیں آوں گی بس میری بچی سال میں کلام پاک پڑھ لے وہ کہنے لگے کہ بے فکر ہو جائے آپ نے کہہ دیا بس اب آپ کی بچی میری خاص نظر میں رہے گی اسے میں اپنے پاس بٹھا کر پڑھاؤں گا اس بات پر میری والدہ بڑی خوشی خوشی مجھے وہاں چھوڑ کر چلی گئی میں ڈری سہمی سامنے بیٹھی تھی مولوی صاحب نے کرخت لہجے میں مجھ سے کہا ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو تمہیں تو میں پوچھتا ہوں گھر جا کر میری شکایتیں لگاتی ہو یہ سنکار تو میری جان نکلی تھی میں نے نفی میں سر ہلایا میں نے کہا میں یہیں بیٹھ کر پڑھوں گی میری بات پر انہوں نے ایسے مجھے دھاڑا کہ میں کام کا رہ گئی در کے مارے ان کے پاس بیٹھ گئی جیسے ہی میں ان کے پاس بیٹھی وہ میرے قریب آ کر کان کے قریب سرگوشی سے بولے آئندہ اگر میری کوئی بھی بات گھر جا کر بتائی تو تم شاید جانتی نہیں ہو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ تمہاری ماں مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی الٹا تمہیں ہی مارے گی دیکھ لیا نہ تم نے آج تمہاری ماں نے تمہاری نہیں سنی اور میری بات مان لی مولوی صاحب کی بات سچی تھی پھر میں تھی بھی کام عمر اسی لئے یہ بات اپنے پلو سے باندھ لی کہ امی سے کچھ نہیں کہنا ورنہ مولوی صاحب نہ جانے میرے ساتھ کیا برا سلوک کریں گے بدلے میں میری ماں بھی مجھے تھپڑ ہی مارے گی اس دن کے بعد سے تو مولوی صاحب کی گستاخیاں اور ان کی بڑھتی ہوئی بے باقیوں سے حد درجہ خوف صداسی ہو چکی تھی جب تک میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھی رہتی ان کی بےہودہ جملے بازیاں مجھے شرم سے پسینے سے شرابور کر دیتی تھی ان کی بڑھتی جساتے مجھے حواس باختہ کرتی تھی وہ مجھے معنی خیز مسکرار سے یوں دیکھتے ہیں جیسے میری بے بسی کا مزاق اڑا رہے ہوں میں گھر آتی اور آتے ہی کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کا رونے لگتی لیکن امی سے کچھ نہ کہتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے یاد آنے لگا کہ چند دن پہلے میں نے چھت پر کیا ہوتے دیکھا تھا اس رات جو ہوا تھا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا گرمیوں کی راتیں ہم لوگ چھت پر سو کر گزارتے تھے کر ہم سو جاتے تھے میں بہن بائیوں میں سب سے بڑی تھی باقی میرے دو بائی مجھ سے کافی چھوٹے تھے ایک چار سال کا تھا اور دوسرا تین سال میں رات کو اپنی چار پائی پر گہری نیند سو رہی تھی جب مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی اس وقت کون ہو سکتا تھا میں نے اٹھ کر پوری چھت کو دیکھا لیکن سب ہی بے خبر سو رہے تھے مجھے وہ آواز برابر والی چھت سے آ رہی تھی جہاں انہی مولوی صاحب کا مدرسہ تھا چھت پر بس ایک ہی کمرہ تھا جس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ایک مدم سی روشنی اس کمرے میں چل رہی تھی سسکیوں کی آواز بھی اس کمرے سے آ رہی تھی میرا دیر دکھ سا رہ گیا تھا بلا اس وقت چھت کے کمرے میں کون یوں دبی دبی سسکیوں سے رو رہا تھا کیونکہ مدرسے کے رہائشی کمرے تو نیچے کے پورشن میں بنے ہوئے تھے چھت پر تو کوئی بھی نہیں جاتا تھا مجھے غالبانہ اگوان یہی ہوا کہ شاید کسی بوت پریت کا چکر نہ ہو اسی سوچ نے مجھے کامپنے پر مجبور کر دیا میری امی کی چار پائی میرے بلکل برابر میں تھی میں نے امی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا لیکن وہ سسکیوں کی آوازیں مسلسل مجھے آ رہی تھی میں نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی اگلے روز جب میں ہم درسے گئی تو مولوی صاحب ادام ملا دودھ نوش فرما رہے تھے کہنے لگے رات بار وظیفہ کرتا رہا ہوں بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے ایک تو یہ جنات کے بچے بھی بہت پریشان کرتے ہیں اس وقت بہت سی خواتین اپنے بچوں کو ناظرے کے لیے چھوڑنے آئی تھی مولانا کی بات سن کر بڑی متاثر نظر آ رہی تھی ایک عورت کہنے لگی جب مولوی صاحب آپ کی چھت سے کسی کی سسکیوں کے آوازیں آ رہی تھی یہ سن کر میں بھی چونکی تھی اس کا مطلب وہ آوازیں صرف مجھے ہی نہیں آئی تھی مولوی صاحب کہنے لگے جنات کے بچوں کی تھی میں نے وظیفہ شروع کیا کہ مجھے تنگ کرنے پہنچ گئے میں نے انہیں بان دیا بس پھر کیا ان کی سسکیوں نے میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی پریشان کر دیا بات صرف یہیں تک ہوتی تو افسوس نہ ہوتا لیکن کم بخت جاتے جاتے میرے ایک شگرد کو مار پیٹ کر گئے تھے بچارہ آج بخار میں پڑا ہے مولوی صاحب کی بات سن کر وہاں مجھود خواتین خوفزدہ ہوئی تھی وہ مولوی صاحب کہنے لگے آپ لوگ پریشان نہ ہوں میں نے سمجھا دیا ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن اگر کسی کو رات کو رونے سسکنے یا مدد کے لیے پکانے کی آوازیں آئی تو اس پر توجہوں مات دینا بننا وہی ہوگا جو میرے شگرد کے ساتھ ہوا لیکن وہ بھی رونے کی آواز سن کر کمرے میں آ گیا تھا یہ سنکار تو سبھی خواتین گبرا گئی تھی ڈر تو میں بھی گئی تھی کیونکہ سسکیوں کی آواز تو میں نے بھی سنی تھی وہ خواتین باہر چلی گئی رات کو پھر سے مجھے وہ سسکیوں کی آوازی آنے لگی اس بار تو میری حمد بھی نہ ہوئی کہ آنکھیں بھی کھولوں میں نے چاروں کل پڑے اور سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے خوف زدہ سی ہوکا رہ گئی تھی اگلے روز جب میں مدرسے گئی تو سبق پڑھنے کے دوران میں نے اسی کو دیکھا اس کے چہرے کی رنگت بلکل پیلی پڑ چکی تھی میں اسے دیکھ کر دنگ سی رہ گئی تھی مولوی صاحب سلسل اسی کو گو رہے تھے وہ ڈرا سہما میرے برابر میں بیٹھ گیا اور کلام پاک یاد کرنے لگا اس کی آواز یوں تھی جیسے رو رہا ہو مجھے اس پر ترس آنے لگا اس کی عمر ساتھ سے آٹھ سال سے زیادہ نہ تھی اور جو کچھ میں نے اس کے ساتھ ہوتے دیکھا تھا میرے ہوش اڑ گئے تھے میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو انگلیوں کی چھاپ اب بھی اس کے رخصار پر نظر آ رہی تھی وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا ساتھ ساتھ اپنے آنسو پونچ رہا تھا اس کے بازو سے کمیز ہٹی تو میں دیکھ کر لرز کا رہ گئی اس کے بازو پر کسی نے بری طرح دانت گاڑے تھے کہ میں جرجری لے کر رہ گئی تھی کچھ دیر کے لیے مولوی صاحب اٹھ کر باہر گئے کیونکہ محلے کے ایک صاحب نے انہیں حدیعے میں کافی قیمتی تحائف بیجے تھے جیسے ہی مولوی صاحب باہر گئے تو میں نے اس بچے سے کہا کل رات تم چھت پر کیا کرنے گئے تھے جب تمہیں پتا تھا کہ مولوی صاحب جن کو کابو کرتے ہیں میری بات سن کر اس بچے کی رنگت اڑی تھی دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ میری بات کسی نے سنی تو نہیں پھر مجھے دیمے لہچے میں کہنے لگا یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے بڑا کہیں کا کوئی جن نہیں ہوتا اوپر یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی میں نے کہا پھر تم اوپر کیا کر رہے تھے اور تمہارے چہرے پر اور بازو پر یہ نشان کیسے ہیں میری بات سن کر ایک سسکاری اس نے بڑے قرب سے بری تھی کہنے لگا آج خود دیکھ لینا یہ کہہ کر وہ میرے پاسے اٹھ کر چلا گیا میں اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئی کیونکہ رات کو میں نے اسے چھت کے کمرے سے نکل کر با کر سیڑیاں اترتے دیکھا تھا اور اس وقت وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا پہلے تو میں سمجھی کہ شاید جن کا بچہ ہے لیکن جب اسے مندرسے میں دیکھا تو سمجھی کہ شاید یہ جن کے بچے کو دیکھنے گیا تھا اسی لیے جنوں نے اس کی یہ حالت کی ہے لیکن اب اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی شاید بات کچھ اور تھی اس رات میں سوئی نہیں تھی اپنی چار پائی پر لیٹی رہی لیکن میری نظرے سامنے مندرسے کی چھت پر ہی ٹکی ہوئی تھی کچھ دیر بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا مولوی صاحب ایک دس سالہ بچے کو اپنے ساتھ چھت پر لے کر آئے اور اسے بری طرح سے گورتے ہوئے خموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے وہ بچہ ہاتھ جوڑے بینہ آواز نکالے اشارتہ ان کے منت سماجت کر رہا تھا لیکن وہ اس لڑکے کو کمرے میں لے کر اس کے بعد اس بچے کی دبی دبی سسکیوں کے آوازیں آنے لگیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مولوی صاحب اس بچے کے ساتھ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ وہ رو رہا ہے سسک رہا ہے دو تین گھنٹے ایسی ہی آوازیں آتی رہی اس کے بعد جب دروازہ کھلا تو وہ بچہ بری طرح سے رو رہا تھا اور ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا اور مولوی صاحب اپنی داڑی پر ہاتھ پھی رہے تھے چہرے سے بڑے ہشاش بشاش لگ رہے تھے میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ کیوں رات کو بچوں کو کمرے میں لے کر جا کر مارتے ہیں اور لوگوں سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ جن کے بچے روتے ہیں اور وہ وظیفہ کرتے ہیں بہرحال مجھے یہ دیکھ کر دکھ بھی ہوا اور مولوی صاحب کے جھوٹ بولنے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی تیسری رات میں سوچ چکی تھی کہ آج میں ان کی چھت پر جا کر دیکھوں گی کہ آخر ان کی چھت پر ہوتا کیا ہے اور وہ کیوں بچوں کو مارتے ہیں جیسے ہی رات گہری ہوئی مولوی صاحب پھر سے ایک بچے کو چھت پر لے آئے اور کمرے میں لے گئے میں اپنی چار پائی سے اٹھی اور دیرے سے محتاط قدم اٹھاتی ہوئی مولوی صاحب کی چھت کی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی وہ دیوار زیادہ انچی نہ تھی میں بہ آسانی ان کی چھت پر جا سکتی تھی میں دیرے سے دیوار کی منڈیر پر بیٹھی اور دوسری جانے بھی اتر گئی اب مجھے اس بچے کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی میں دیرے سے چلتی ہوئی کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی ابھی بھی مدم سی روشنی کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی جو منظر میں نے اندر ہوتے دیکھا میری روح لرز گئی تھی میں نے فوراں سے اپنے مو پر ہاتھ رہ کر اپنی بے اختیار اٹھنے والی چیخ دبائی تھی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی ایسا روح کو فنا کر دینے والا منظر میں نے بارہ سال کی عمر میں پہلی بار دیکھا تھا کہ میں کام کا رہ گئی تھی بے اختیار میں نے اپنے قدم پیچھے کو لیے لیکن ایک دم سے میں ایک پتھر سے ٹکرا کر گری تھی میرے موں سے بے اختیار چیخ نکلی تھی چار سو خموشی تھی اسی لیے میری چیخ فضاء میں گنجی تھی میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور باقہ دیوار پھلانگ کر اپنی چار پائی پر لیٹ گئی میرا دل اتنی زور سے دڑک رہا تھا روز تک میں بخار میں تپتی رہی میں آنکھیں بند کرتی تو وہی کربناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا وہ ایک دس سال کا بچہ تھا جو اوپر چھت پر لیٹا تھا اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندے گئے تھے اس کے موں میں رمال ٹھوسا ہوا تھا اور جو شربناک حرکت اس کے ساتھ کی جا رہی تھی اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں میں دوبارہ اس مولوی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو حوص کا بوکھا تھا لیکن میری ماں کی نظروں میں وہ بہت نیک تھا میرے بار بار منع کرنے پر بھی وہ مجھے اس مولوی صاحب کے پاس چھوڑ کر آنے لگیں اب اس کی حرکتیں اور نظریں مجھ پر دوسرے انداز سے اٹھ رہی تھی ایک بار تو اس شخص نے حد ہی کر دی تھی مجھ سے کہنے لگا کمرے میں جا کر سبق یاد کرو میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ جو کچھ میں اسے کرتے دیکھ چکی تھی مجھے اسے ویسے بھی خوف محسوس ہوتا تھا میرے انکار پر اس نے بڑی غسیلی نظر سے میری طرف دیکھا پھر اس نے وہاں آنے والے ناظرے کے بچوں کو یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ جن والا وظیفہ کرنے لگا ہے اور جو لڑکے اس کے پاس وہی مدرسے میں رہتے تھے ان سب کو کہا کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں اور اپنے کان بند کر لیں یہ سب سن کر میری جان نکلی تھی میں نے بھی اپنا سپارا ہاتھ میں لیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی لیکن اگلے ہی لمحے وہ بڑا مولوی بڑی پھرتی سے اٹھا میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اس وقت اس کی آنکھیں غسی اور نہ جانے کس جذبے کے تحت سرک تھی کہنے لگا میری ٹو لگانے کا تجھے بڑا شوک ہے کھڑکی سے چھپ کر دیکھتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یہی سن کر تو میری جان نکل گئی تھی تو کیا وہ مولوی مجھے دیکھ چکا تھا میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو مجھے اپنے گھر جانا ہے اس وقت تک سب بچے جا چکے تھے وہاں پر رہنے والے لڑکے بھی ڈرے سے ہمیں اوپر چلے گئے اس بڑے مولوی نے میرے موہ پر ہاتھ رکھا اور میری آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگا پھر مجھے نیچے بنے کمرے میں لے گیا جہاں ایک چار پائی رکھی تھی اس نے مجھے چار پائی پر زور سے پھینکا اور دروازہ بند کر دیا میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ بڑا کہنے کو تو ساٹھ سال کا تھا لیکن اس میں طاقت بہت زیادہ تھی یا شاید میں عمر میں کام تھی چاہ کر بھی میں اپنا بچاؤ اس سے نہیں کر سکتی تھی میرے سر پر بندہ سکاف اس نے بڑی بے دردی سے اتار کر پھینکا تھا میں چلانے لگی تو میرے موہ پر بڑی زور سے تھپڑ مانے لگا پھر اپنے کندے پر رکھا رمال اتار کر میرے ہاتھ پیچھے کو بندنے لگا میں مسلسل چلائے جا رہی تھی لیکن میری پکار سننے والا کوئی نہ تھا دن کے وقت بھی میری چیخو پکار پر میری مدد کو کوئی نہ پہنچا شاید سب کو یہی لگ رہا تھا کہ مولوی صاحب پھر سے جن پکڑ رہے ہیں اس شخص نے میرے موہ پر بھی رمال ٹھونس دیا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں ایک ساڑھ سالہ مولوی کی حوث کا نشانہ بن چکی تھی موت سے پہلے مر جانا کسے کہتے ہیں یہ شاید اس وقت مجھے بہتر اور کوئی نہیں جانتا ہوگا مجھے لگا اب میں زندہ نہیں بچوں گی اور کاش کہ میں زندہ نہ بچتی سچ میں مر جاتی نی مردہ حالت میں میں اس چار پائی پر پڑی تھی اور وہ شخص مجھے دمکا رہا تھا کہ میں اپنی زبان نہ کھولوں میں یوں تھی کہ کوئی بے جان وجود وہ شخص کمرے سے جا چکا تھا اور مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی میرے ہاتھ اب ازاد تھے لیکن مجھے لگا کہ میں ابھی بھی بندی ہوئی ہوں مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ ہل بھی سکتی میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر نکل کر بہر رہے تھے میں وہیں بے ہوش ہو گئی تھی جب ہوش آئی تو میری ماں میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور وہ خبیص بڑا بھی وہیں کھڑا تھا کہنے لگا آپ اپنی بیٹی کا خیال رکھا کرو بہن رات کو چھتے پھلان کر جنوں کو مار کھاتا دیکھے گی تو یہ تو ہوگا میں نے تو بہت چاہا کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائے لیکن مجھے بھی انہوں نے دکا دے کر بھی ہوش کر دیا جب مجھے ہوش آیا تو جن اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے جا چکے تھے میرا جی چاہا میں اس خبیص شخص کا موں نوچ لوں میری ماں مجھے سہارا دے کر گھر لے گئی میرے ابا کا ٹرانسفر ہو گیا ہم دوسرے شہر چلے گئے میں بلکل گم سمسی ہو چکی تھی میری ماں مجھے بات بھی کرتی تھی تو میں جواب نہیں دیتی تھی مگر ایک ماں بعد میری طبیعت بگڑنے لگی میری ماں جا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں میری ماں تو وہیں دھاڑے مار مار کا رونے لگی کہنے لگی یہ سب کیسے ہو گیا میں نے نفرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا میں نے کہا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا می اس کمینے مولوی پر تھا آپ اس کی بات کو سچا اور میری بات کو جھوٹا سمجھتی تھی اس دن مجھے جن نے نہیں اس بڑے نے اپنی حوض کا نشانہ بنایا تھا لیکن آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آیا ماں تو اپنی بیٹی کی آنکھوں سے اسے پڑھ لیتی ہے جان جاتی ہے کہ بیٹی کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے آپ نے تو اس مولوی کی بات کو سچ سمجھا میری ماں کی آنکھیں اس وقت کھلی جب میں مکمل برباد ہو چکی تھی میں جس قدر کم عمر تھی میرا وارشن کروانے سے میں مر سکتی تھی میری ماں نے پورا عرصہ مجھے گھر سے باہی نہ نکالا لیکن میں بے حد کمزور ہو چکی تھی اسی لئے ایک مردہ بچے کو جنب دیا میری ماں نے اسے اسی سہن میں دفن کر دیا جس کچھے گھر میں ہم رہتے تھے میرے باپ کو میری ماں نے اس بات کی ہوا بھی نہ لگنے دی کچھ وہ کام کے سلسلے میں گھر پر کم ہی رہتے تھے میں نے دوبارہ سے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا پہلا اختلاف اس وقت میرے گھر میں اٹھا جب میں نے پولیس میں جانے کے خواہش ظاہر کی میری ماں نے صاف انکار کیا لیکن میری بھی زید تھی کہ میں پولیس میں ہی جاؤں گی ابو نے کچھ نہیں کہا میں نے جی جان لگا دی تھی پولیس کی ڈیوٹی جوائن کی اپنی سینئرز کی نظر میں اپنا مقام بنا چکی تھی لیکن جب بھی میرے پاس ایک ایسے مولوی کا کیس آتا جو قرآن پاکی تعلیم کے بہانے بچے بچوں کے ساتھ سکیچول ہریسمنٹ کرتا تھا میں اس کا رمان خود لیتی تھی اسے مارتے وقت میرے سامنے اسی بڑے کا چہرہ آ جاتا تھا پھر تو میرا ڈنڈا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکھتا تھا ایک بار ایک لڑکی کے ساتھ ایک مولانا نے زیادتی کی جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو چکی تھی میں نے اس مولوی کو دون کے رکھ دیا اس کی ماں بہت رو رہی تھی میں اسے تسلی دینے لگی کہ جب اس لڑکی کا دادا روتا ہوا وہاں پہنچا اسی اسی سالہ بڑے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے بارہ سال بعد میں اسے دیکھ رہی تھی اس اسی سالہ شخص کو دیکھ کر میری عذیت جیسے پھر سے نئی ہو گئی تھی وہ وہی بڑا شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا اور آج مجھے اپنی ہی پوتی کے ساتھ ہوئی زیادتی کے لیے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر رہا تھا میں نے کہا کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ اس مولوی نے ہی آپ کی پوتی کو برباد کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی جن نے اسے حوث کا نشانہ بنایا ہو میری بات سن کر وہ چونکر مجھے دیکھنے لگا میں نے کہا مکہ فات عمل ہے مولانا صاحب جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی پوتی کو برباد کرنے والا بھی آپ کا کوئی شگیرد ہو جسے آپ چھت پر لے کر جاتے تھے میری بات سن کر وہ شخص دل پکڑ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا میری آنکھوں میں آج بھی اس شخص کے لیے صرف نفرت تھی تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار